نمسکار میں جی بی شرما آئیے شروعات کرتے ہیں بی بی ایم نیوز کے فرید آباد ٹائمز کی اور بڑھتے ہیں پہلی خبر کی اور اپروڈ اور ان اپروڈ کالونی کے تقاضے کو ہم در کنار رکھتے ہوئے صرف ایک سوال کے ساتھ سیکٹر تےہیستی سنجے کالونی کی بدحالی پر گھور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آخرکار کس کی لاپروہی کا یہ کالونی جو ہے شکار ہے کیا کارن ہے کہ یہاں جو سیویج کا پانی ہے وہ اوورفلو ہو رہا ہے اور اوورفلو ہوا پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے اور لوگ یہاں جو رہ رہے ہیں سنجے کالونی میں سیکٹر تےہیستی سنجے کالونی میں وہ نارکیے جیون جینے کے لیے بات دیں ہیں کیا ناملی؟ گیدہ جی کیا پریشانی ہے کیوں آپ پردشن کر رہے ہیں؟ ہمیں بیس پریشانی کچھ نہیں بیس ہمیں یہ ایک تو سیور اتنی پریشان کر رہی ہے ہمیں ہماری دھروں میں پانی ہمارے بچے بہت پریشان ہیں سکول جانے میں بہت پرابلم آتی ہے ڈریس بھی جاتی ہیں سن جاتی ہیں تو بتاو کسٹے میں سکا ہے کیا کریں اور پیس دو ہی پریشانی جادہ ہیں ہمیں پانی اور سیور اب سیور اتنی پریشان کر رہی ہے بچے ہمارے ہسپیٹل میں سرکار کوئی سننے کو راجی نہیں ہے ہم کمپلیکس میں کتنی وار ہوئے کوئی بھی سنوائی ہماری آستک نہیں یہاں گے ویدھائی کون ہے اور کیا ویدھائی کے پاس آپ گئے ارے بھی ہم سب کے پاس ہوئے کوئی نہیں سنتا ہے ہاں پہ کوئی نہیں سنتا ہے کسی نے نہ سنی نہ کھٹا نہ چھوڑو نہ بڑا نہ چھوڑو کوئی سنوائی نہیں کسی نے بھی یا ایم سی ایف کی لاپروائی ہے پہلی بات تو کیا ایم سی ایف کی لاپروائی ہے یا پھر ان راجنیتک دلوں کی جو آج ووٹ بینک کی راجنیتی کرنے میں بہت وشواس رکھتی ہیں اپنے اپنے ووٹ بینک کا خیال تو سبھی پارٹیاں رکھتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ سنجے کالونی کے لوگ آخرکار کس پارٹی کے ووٹ بینک کہے جائیں گے کہ ان کا یہ ادھار ابھی تک نہیں ہو سکا اور یہ لوگ آج ایک مجبوری کی ایک زندگی جی رہے ہیں جہاں یہ گلیوں میں دیکھو گے یہ جو آپ کو تصویریں دکھائی دیں گی اس سے پتا چلے گا کہ کس طرح کا یہ جیون جینے کے لیے بات دیں کیا نا ممم مائی جی کیا دکت ہے آ رہی ہیں آپ کو چار بچ چار ہیں چار بیمار ہیں پوتا ہسپیٹل میں بڑھتی آج پانچ دن ہو گیا گھر میں پپڑا لگا رکھا پانی جان لگ رہا کیا کریں وہاں جاتے ہیں سنو تا سئی کئی کئی بار کئی کئی بار جالی خود میں آکے لی جاتی ہوں پڑھتی آنے لے جاتی کوئی سنوائی نہیں ہے میں کہ اوپر جا رہے ہیں سب جگہ کہیں چلے جاؤ کوئی نہیں سنتا بتاو کیا کریں آپ کے گھر میں کترے بچ چپ بیمار ہیں میرے چار میں خود بیمار ہوں ڈاکٹر کے پوتا ہسپتال میں باو کا گل پوچڑا وہ بی مہیں گیا کیسے بیمار ہیں ایسے حالات میں یہاں کے جو کالونی واسی ہیں ان کے پاس جو نگم کے عدی کاری ہیں ان کے خلاف پردرشن اور نعرے لگانے کے اتھرک اور کیا بکلپ بچتا ہے اسی سے وہ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں میرا نام راکیش دیشوال ہے راکی جی اب کیا سمشیہ ہے اب کون سی کالونی ہے یہ یہ سنجے کالونی ہے وارڈ نمبر تین گلی نمبر اٹھارہ کیا سمشیہ یہ آ رہی ہے یہاں پہ کافی سمیسے یہ سیور بند پڑی ہوئی ہے جس کا پانی گھروں میں گھسرا ہے لگاتار نگر نگم میں یہاں پہ جو کمپلینٹ آفیس ہے ان کو کمپلینٹ کری جا چکی ہے لیکن نگر نگم والوں کے کرمچاریوں کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رہنگ رہی ہے ایکسین کو سبح سے ایکسین رامن کو سبح سے فون کیے جا رہے ہیں کوئی فون کا جواب نہیں نہیں دیا جا رہا ہے جو یہاں پہ اور عدی کاری ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کیول اپلیکیشن کا ڈھے لگا ہوا ان کو دیکھتے ہیں اور سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں کاروائی کے نام پہ کوئی سنوائی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں سیور کا پانی گسا ہوا ہے پینے کا پانی اس گلی میں آتا نہیں ہے لوگ بھگ آنے جانے سے بہت زیادہ پریشان ہے لوگوں کے کئی گھروں میں تو کئی آدمی بہت زیادہ بیماری میں بھی ہسپتالوں میں بھی ایڈمیٹ ہے کیا مانتے گی ابھی تو باری سے بھی زیادہ نہیں ہے اور گھروں میں پانی بننے کی جو ہے کگار پہ پہ پہنچ گیا ہے کلونی میں کیا مانتے ہیں سرکار کی کون جمعہ بار ہے اس کا باریس کا تو پانی آپ چھوڑو ہی تو سیور کا پانی باریس کا اگر پانی جب آتا ہے باریس کا جب پانی آتا تو گھٹنے گھٹنے پانی گھڑا ہو جاتا ان گلیوں میں کیا مانتے ہیں کس کی ڈیل ہے یہ سرکار کی ناکامی ہے نگر نگم کے اوپر کوئی روک نہیں ہے یہاں پہ پارشد کی الیکشن اس سرکار نے بند کر دیئے ہیں جو ہمارے نمائندے ہوتے تھے ان کے پاس پبلک جاتی ہے تو وہ ناکار دیتے ہیں پبلک کو جتکار کے بھگا دیتے ہیں ان کا ان کا کاری کالنا ہونے کی وجہ سے وہ اپنا بانہ لے کے بچ جاتے ہیں نیجی سکولوں کی فیس بڑھوتری کے ویرود میں ودیارتیوں اور ابی بھاوکوں کو لگاتار دوسرے دن بھی فرید آباد اپایوکت کاریالے پر روش پردرشن کرنا پڑا اور وہ دوسرے دن بھی ان کا جو پردرشن وہ جاری رہا ابی بھاوک ایکتہ منچ کے بینر تلے اس روش پردرشن میں ان ودیارتیوں نے حصہ لیا جو بڑی ہوئی فیس کے کارن اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں اور شکشہ کے چوری اور اوپر سے سینہ زوری والی کہاوت چل رہی ہے بارہ ستمبر کو پردیش بھر کے ابھی بھاوک اور چھاتر اس معاملے کو لے کر شکشہ صدن پنچکولہ پر روش پردرشن کریں گے موسیقی جہاں ایک اور ودیارتی اور ابھی بھاوک منچ پرائیویٹ سکولوں دوارہ فیس بڑوتری کے ویروض میں لگاتار دو دنوں سے پردرشن کرتے آ رہے ہیں وہیں ہریانہ پروگریسیف سکول کانفرنس کے پردیش ادھیاکش ایس ایس گوسائی تتھا زیلہ ادھیاکش سوریش چندر نے کہا کہ فرید آباد شہر کے پرائیویٹ سکولوں میں فیس بڑوتری کا نام لے کر چند شرارتی تت فرضی پیرنٹ ایسوسییشن بنا کر ایک تامنج کے نام پر کچھ سکولی بچوں اور ان کے ابھیبھاوکوں کو مہرا بناتے ہوئے پرائیویٹ سکول سنچالکوں کو بلیک میل کرنے کا پریاس کر رہے ہیں شرمہ جی ڈی سی کھرالے پر پرٹیس چل رہا ہے دھرنا پتشن جاری چل رہا ہے میں آپ کے مادم سے بتانا چاہتا ہوں نیسے ستانوے میں اسی طرح کا دھرنا پتشن فریس بڑوتری کے لے کر سہر میں لگاتا دو مہنے چلا تھا اور ڈی سی ڈیو نے اس میں کوئی سنگیا نہیں لیا تو روز قدم کرتے ہوئے ہجاروں کی سنگیا میں ہم گیا پنگ دینے ڈی سی کو آ رہے تھے تو ایمین سکول کے سامنے جیسے ہی گئے تو وہاں پہ گولی باری ہوئی اور ہمارے دھر جنوں کو گولی لگی اور پتھر بازی ہوئی سہیوگ دیکھئے اس سمیے بھی ستسا منتری رامبلا سرما تھے اور آج بھی ستسا منتری رامبلا سرما ہے کئی بار ہم نے ڈی سی صاحب سے بول دیا ڈیو سے بول دیا اس سے بڑی جو سرمناک بات ہے کہ پیرنس جب ملنے جاتے ہیں سکول میں تو اس سے پہلے یہ پولس بلا کر رکھ لیتے ہیں نہ کوئی گیا پنگ لیتے ہیں اور نہ اس سے بات کرتے ہیں پولس بھی بلا کر ان کی حمایت کی کرتی ہے اور بڑا سرمناک ابھی اسی نیچتہ بہتر آئے کہ ہمارے پیرنس سے مانا و رچنا سیکٹر اکیس کے رانا جی جب وہ گیا پنگ دینے گئے تو انہوں نے پولس بلالی اور اپنی ہی ایک میڈم سے یہ کہلوا دیا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے باتیمی جی کیے کتنی نیچتہ پہ اتر آئے کہ انہوں نے ان محلہ چیچرز کو بھی سامل کر لیا جن کو صرف دس ہزار پہ دیتے ہیں اور تیس ہزار پہ سائن کراتے ہیں تو ان نیچتہ پہ اتر آئے ہیں ہم پرس پرساستر سے کہتے ہیں کہ ہم گیا پنگ دینے جاتے ہیں سانتی پور اسی لیے ملت پساستر سے یہ کہیں کہ سانتی پور ہم جاتے ہیں تو ہمارے اخلاب جو یہ مہون چلا رکھا اس کو دور کریں وہ سرماج نے بتا دیا ہے 12 ستمبر کو پورے پردیس کے ہر ایک جلے سے ہزاروں کی سنکھیں میں پنچکولہ سچا سپر پہ کھٹے ہو رہے ہیں جلدی ہی راج اس طریقے بیٹھا کھلا کر کے ہم آگے اسے کسی بھی صورت میں برداشت اب نہیں کیا جائے گا HPSC اب ایسا کرنے والوں کو قانونی بھاشا میں جواب دے گی وہیں دوسری طرف جیوہ پبلک سکول کے چیئرمن رشی پال چوہان کا کہنا ہے کہ ان کے سکول میں کوئی پیرنٹس ایسوسیشن ہے ہی نہیں ان کے سکول کے باہر جو لوگ جیوہ سکول پیرنٹس ایسوسیشن کے نام پر پرچے چھپوا کر بچوں کو بانٹ رہے ہیں ان کی شکایت تو سوہم ابی بھاکو نے پولیس کو لکھت روپ میں دی ہے جہاں تک سکول سے چھاتروں کے نام کاٹنے کی بات ہے تو چوہان صاحب نے آگے کہا کہ اس کے لیے تو حریانہ سکول ایڈیوکیشن ایکٹ سکول پر بندن دوارہ سکول سے کاٹ دیا جا سکتا ہے فرید آباد کے سرائے تھانا اکشیتر کی ٹی ٹو کالونی میں ایک خالی پلوٹ میں پلاسٹک کی بوری میں نوزاد بچے کے ملنے سے علاقے میں سنسنی فیل گئی آس پاس کے لوگوں نے بچے کے رونے کی آواز سن کر بوری کو کھولا اور دیکھا اس کی سوچنا پھر انہوں نے پولیس کو دی سوچنا ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور بچے کو فرید آباد کے سیویل ہسپتال میں بھرتی کر آیا بچے کو ہم نے بچے کو جندہ بچے کی سبستہ ملاتا ہے کس طرح سے پڑا ہوا تھا وہ سر ایک اس میں پولو تھی پلاسٹک پلاسٹک پولو تھی ہمارا دس کلو کا آٹے کا کٹتا ہوتا ہے جو دس کل آٹا آتا اس کے اندر وہ بندہ ہوا تھا بہر سے جس نے ہمیں ملا ہے جس وقت ہمیں بتایا اس نے کہ یہ رونے کی آواز آئی تھی تم میں نے اسکوٹے کو پھول کے لے تو اس میں وہ کیا لکھتا ہے بچے کی کتنے دن کا بچے رہا ہوگا وہ اس کے بتانے سے اور ہمیں دیکھنے سے مطلب کہ ایسا لگ رہا ہے وہ اسی دن کا چھبیس تاریک ہمیں اسی دن کا کیوں گے اس کے جو بچے پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہمیں ملکو لگا ہوتا ہے شریر کو وہ بھی لگا ہوا تھا اور وہ دس بارہ کھنٹا یا چھو بس ملکے کا لگا اسی جہاں اس کی حالت ابھی ستھر بنی ہوئی ہے وہیں شیطر کے لوگ اسے سماج میں فیلنے والی برائی کا درجہ دے رہے ہیں اور اس ماباپ کو بھی تھکا رہے ہیں جنہوں نے ایسی گھنونی حرکت کی ہے بری موہ نہیں کھولا پھر میں بچے بری اٹھایا اس کا موہ کھولا کھول کے بچے کو اوپر لے گیا اس کا نعرہ وارہ کٹوایا کٹوا کے پھر ڈانکٹر کو بلایا ٹی کا لگوایا سویوی سب لگوا کے پھر میں رکھا مجھے بچے جو سبھے ساڑھے آٹھ بجے ملا تھا تو پولیس کو سوچنا کس نے پولیس کو سوچنا جو ہے یہاں کے پندیج جی ہیں انہوں نے تی تو ابھی بچے کو پولیس لے گئی آپ سے بچے کو مجھے پولیس آئی تھے تو لے کے گئی پھر میں گیا بھیکے جو وہاں بھرتی ہو گیا پھر وہی آیا ساڑھے دس بجے بچے کو آپ نے کسی کو دیکھا ہو آتے جاتے نہیں میں کمپنی سے آیا تھا تو یہاں پہ کوئی تھا نہیں یہاں کوئی چرچہ چل رہی ہے کسی کوئی چرچہ نہیں تھی کیونکہ جب میں کمپنی سے آیا تب یہاں پہ بند تھا کوئی نہیں تھا یہاں سمیہ راتری سوگے ساڑھے آٹھ بجے کسی آس پڑوسی نے بھی نہیں دیکھا کسی کسی نے نہیں دیکھا میں جب آیا جب میں آواز سننے تب میں خود پڑوسیوں کو بتا رہا بابا یہ تلپچھے طلب کی کرم بہو ہے یہ سماس سے باکے میں آپ کام کرتے ہیں تو حالی میں دو دن پہلے یا ایک باکیا گھٹے تو آئے کہ نبجاد بچھے کو ایک دن کا بچھے کو کو میلا یا کھالی پلوٹوں چھوڑ کے چھوڑ کیا کہنا چاہوگے اس پر کیا کیا مطلب آپ کا یہ ایک ناری کے سنسکار پہ دھبا ہے اور ایسا اچھت نہیں ہے اگر کسی کو گلتی بھی ہو گئی ہے تو بچھے کو جنم دینے کے بعد میں اسے کسی انات آسرم میں یا کسی کو گھوٹ دے دینا چاہیے اس طرح کی پرورتی سے سماج میں گلت سندیز جاتا ہے اور پہلے ہی سابدھانی برتے سنسکاروں کی طرف دھیان رکھیں اور اس سبتہ کی طرف دھیانکیں ایسا ہونے سے ایک اس بچے کے اوپر جندگی بھر کا جو داغ لگا ہوا ہے کہ وہ اب لاوارش کہلائے گا کم سے کم وہ لاوارش نہ کہلاتا جیون میں آگے بڑھنے کے لیے اس کو بہت کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس طریقے سے سماج میں اس میں اگر اس طرح کی پروتی ہو رہی تو بہت غلط چیز ہے کسی بھی جیو کو اس کا نام تو ملنا ہی چاہیے اور اس کا گھر کا پتہ تو ملنا ہی چاہیے یہ بہت غلط ہوا ماں بھگوان کا روپ ہوتی ہے تو کہیں کہیں ماں کے برت اب ایک رڑنا رہے گی لوگوں میں ماں اپنے بچوں کو اس طرح سے سکتے ماں بھگوان کا ہی روپ ہے اور پالن پوشن ارجن ماں ہی کرتی ہے پر کچھ پرستیتیوں کے کارن ہو سکتا ہے کہ کارن ایسا بن گیا ہو جس سے گھٹنائی ہوتی ہیں یا اس ور یہ بھی کہ سکتے ہیں پر اس طرح کا کوئی بیوار نہ ہو ان بچوں کے ساتھ میں تا کہ ماں کے نام پہ کلنگ لگی ماں ایک بہت پویتر سبد ہے اس کی ہم سبی کو مریادہ کا پالن کرنی چاہیے خاص کر اس طریق کو کیا نام اپ کا مر من مانجو مانجو جی آپ یہاں ٹی ٹو کلونی میں رہتے ہیں آپ کے پڑوس میں کھالی پلوٹ ہے یہاں دو دن پہلے بچہ ملاتا تو کس آلت میں بچہ ملاتا کیا دیکھاتا آپ نے میں تو اس ٹیم پوچا کرتی تھی یہ لوگ آئے تھے ان کو بہیا نے بتایا تھا کہ یہاں پڑوس بچہ پڑوس پڑوس آئے پہ پتا لگا کہ کٹکے میں بچہ ہے جندا بچہ جندا ہاں جندا دس کلوں کے کٹے میں اس بچے کو باندھ آپ یہاں رہتے ہیں تو کبھی کسی کو آتے جاتے ہوا یہاں شک تو تھا کہ اس لڑکی کو لڑکی بہت کم نکلتی تی آج کل میں دیکھا تھا ہلک ہلکا اس کا پیٹ دکھ رہا تھا اتنا دکھ رہا تھا کہ نو مہینے کا ہی ہو پانچھے مہینے کے آس پاس لگ رہا تھا تو شک تو سب کو ہی تھا کتنا گلت ہے سمواج میں کس طرح کا میسیج جاتا ہے کتنا گلت ہے بھئیہ اب بھی ایک محلہ ہے ماں بھی ہیں کتنا ایک ماں کے نام پر دبا لگتا ہے ماں کے نام پر دبا لگتا ہے اور لڑکی نے اس طریقے سے کر دیا آس گل کے بچوں پر بھی اثر پڑے گا اور ایسے کر کر کے ہر کوئی ایسے کرنے لگیا تو پھر ہوگا کیا تو کئی نہ کئی بچے کے لیے بھی پریشانی ہو گیا آگے لائد میں بچے کے لیے تو بہت پریشانی اس نے تو کر کے چھوڑ دیا اب بچے کا گیا ہوگا وہ تو بھگوانی مالک ہے یہ گلت ہے آپ کے انساہ سے ایک قدم سوچتا کی اور سلوگن سے پریریت ہو کر فرید آباد کے ایس او ایس سکول کے بچوں نے پہلے اپنے سکول کی صفائی کی سکولی بچوں نے ریلی نکالتے ہوئے سلم شیطر کے لوگوں کو صفائی کے پرتی جاگرک کیا تاکہ صفائی کے ساتھ وہاں کے لوگ سوست بنے رہے سرکار اور پرشانسن بھلے ہی صفائی پر دھیان نہیں دے رہا ہو لیکن صفائی کے پرتی چھاتروں سے لے کر عام لوگوں میں جاگرکتہ اوشے آ رہی ہے ملیے پرینسپل سے پینا ملیے ہمیں گولڈا نبوشنیٹی ملیے کہ ہم یہ سب لوگوں کو عویہ کریں اس کے بارے میں کیا ہے یہ سوچ بارت مشن کے بارے میں ایک قدر سوچتا کی ہوت ہم بچوں اور بڑوں کو یہ سلام ایریا کہ انہیں عویہ کریں گے ہوتو خین اور انڈیا اور میگا سٹی گینے 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 کیا نام اپنا میرے نام مینکی کشواہ ہے میں اسو اے ساور مینر سکول سے ہوں یہ ہمارا سکول ایک مشن کر رہا ہے سوچ بھارت ابھیان جو موڈی جی نے چلایا ہے اور ہم ایک 37 سیکٹر میں جا رہے ہیں سلام ایریا ہے وہ وہاں پہ ہم جا رہے سکھانے لوگوں کی کیسے ہم اپنے دنیا کو ساپ شتا رکھ سکتے اور کچھ ڈسپینز اگرہ یوز کر کے اس نے کوڑے بغیرہ پھیکے روڈ پہ نہ پھیکے یہ ہماری پریڑنا ہے کہ ہماری ہماری اس کوشش سے لوگ بھی پریہیت ہوں گے اور یہ کرنا شروع کریں ان بچوں کا مقصد ہے کہ وہ بہار جا کر ان کشیتروں کے لوگوں کو صفائی کے لیے جاگرک کریں جہاں سب سے ادھک گندگی رہتی ہے میں آپ کے سب نام مائی نام اس کلپنا شریف آسو اور ایسو ایس ہرون مائنر سکول سے آج ہم سوچ بھارت ابھیان پر ایک ریلی نکال رہے ہیں جس میں ہم نے یہ سبھی پندرہ سٹورنٹس کے ساتھ یہ ٹھانا ہے کہ آج ہم ایک سلم ایریا میں جا کر وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو صفائی کے بارے میں سمجھائیں گے یہ دیکھیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن چل رہے لگاتار تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی تک جو کچھ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ دسٹ بین رکھیں گے اپنے یہاں پھوڑا ادھر ادھر نہیں پھیکیں گے صفائی رکھنے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا سوست رہیں گے تو کیا وہ اس کام کو کر رہے ہیں ابھی تک کیا کیا انہوں نے کیا ہے ساتھ میں جتنے میرے ساتھ میں یہ وولنٹیرز جا رہے ہیں سوچ بھارت ابھیان کے یہ سب وہاں پر ان کو سمجھائیں گے جس سے کہ وہ آگے اپنے کو سوست رکھیں اور ایڈوکیشن کی طرف بھی لگتا تھانے گا یہ ہمارا ایڈوکیشن کا پارٹ ہے ہوگی ہے تو اب تک کتنے سی لمحے ایریاں کو آپ دورہ کر چکے ہیں ابھی ہم نے یہ پروجیکٹ باہر آؤٹڈور ایکٹیوٹی میں اس سیشن میں پہلیوار لیا ہے اس کے علاوہ ہم سکول میں ابھی مارنگ میں ایک سیشن سکول میں کر چکے جہاں پر چھوٹے بچے دیں انہوں نے پورے کیمپس کو کلین کروانے میں کلاسز میں جا کر سٹورنٹس کو سنسٹیٹائز کیا ہے کہ ہمیں ڈسٹ ون میں ہی کھوڑا پھیکنا ہے پورے اس کو صاف کیا گیا اور اس کو لگاتار ہم کرتے رہے اس کی شبط لی تو ابھی تک ہمنا یہ ہمارا آس پاس کچھتنے بھی سلا میری آز ابھی کنتی میں نہیں ہے لیکن کچھتنے بھی ہیں ان کو کورپ کرنے کی پوری پوری پوشش کی جائے گی اور لوگوں کو اویر کیا جائے گا یہ ہمارا اتیش ہے اور یہ بچوں کے مادنے ہم سے یہ ہمارے بچے والنٹیرز ہیں یہ ہمیشہ ان کا بہت بڑا سیوگ ہے اس میں یہ ابھی جیسے اسکول میں تھے ابھی اسکول کی نونے ساری ساف سفائی کریے اور اس پر نظر رکھتے ہیں چیک رکھتے ہیں کہ ساف سفائی ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ ایک بار کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت اچھی طرح ایسے ہم لوگ کر رہے ہیں اس ہی کے ساتھ وقت تو چلا ہے چھوڑ سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں موسیقی 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 اس سکوہ مطال پر بچک میں ساکتا ہے موسیقی ہمارا پتہ ہے 5M113 BKKC Road دیانند Women College کے سامنے سمپرک کریں موبائل نمبر 981-806-7393 لینڈ لائن نمبر 0129-2431-999 موسیقی فرید آباد ٹائمز میں بریک کے بعد آپ سب کا پھر سے سواگت ہے نئی سوچ نئی پہل پرسنگ کے ساتھ زلہ بال کلیان پریشت فرید آباد دوارہ زلہ بھر کے بچوں کو موڈل انویشن ایم موٹیویشن پریشکشن کیندر کا توفہ دیا اس کا شوبارم زلہ اپایوکت ڈاکٹر چندر شیکر نے بالبھون NIT شتیت بالبھون فرید آباد میں کیا زلہ بال کلیان ادھکاری انیل ملک نے بتایا کہ اس کیندر کی اسطحپنا کے پیچھے یہ ہے سوچ ہے کہ زلہ بھر کی کا کنی کارنوں سے موقع نہیں مل پاتا تو وہ ایسے بچوں کے لیے اس پریوجنا کے مادھیم سے گرامین تتھا شہری اسطر پر شکشہ ویبھاگ تتھا پنچائیتی راج سنستاؤں کے سہیوگ سے بچوں کو یہ سنستاؤں لاب پوچائے گی اور انہیں آگے اپنی پرتبہ دکھانے کا موقع ملے گا فرید آباد زلہ ویدھک سیوائے پرادی کرن کی اوڑ سے زلہ نیایالے پریسر میں اگامی 13 اگست 2016 کو زلہ ستریہ ماسک راشتریہ لوگ عدالت لگائی جائے گی پرادی کرن کے ادھیاکش ایمم ستر نیایالی شندرجیت مہتا نے بتایا کہ اس لوگ عدالت میں دھارہ 138 نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے انترگت بینک سمندی ریکاوری مقدموں کی سنوائی کی جائے گی دونوں پکشوں کے پرس پر سہمتی سے معاملوں کا نپٹارہ کیا جائے گا ہوڑل کشیتر کے گاؤں سے ہو کر گزر رہی یمنا ندی بھاری اوفان پر ہے یمنا ندی میں ہتنی کنٹ بیراج سے لگ بھگ دو لاک کیوز ایک پانی چھوڑا گیا ہے یمنا ندی کے ساتھ ساتھ بسے گاؤں میں پرشاسن نے alert جاری کر دیا ہے پرشاسن بار سے نپٹنے کے لیے پورا تیار ہے سواست ویباگ نے بھی کمر کس لی ہے ریپیڈ ڈس موسٹی ماری ٹی وی کٹن کیا گیا ہے میرے ڈاکٹر جی پی پرشاہ نے اس کو انچارج بنائے ان کے ساتھ میں اپیڈیپل اوزسٹ ہیں اس کے ساتھ میں اچائیز وغیرے ہیں ایک گاڑی ہے ایک ڈرائیوار ہے سارا میرے گھرہ پورا یہاں پر تیاری کسی بھی گاؤں میں پجل بھراو کی اپڑکی استیتیت پر ہوتی ہے وہاں جا کے اپیس ڈبلو اور سارے کو تکرہوئی کریں گے اور سمدھیت لوگ دوائیاں پرشور ماتر میں ہلتھ ریپارٹمنٹ کا جب ہوتا ہے کلون لیشن مگرے وانٹ رکھا ہے کو پورا کریں گے تتا کسی پرکار کی بیماری کو پھلنے سے مطلب بچائیں گے کسی بھی طرح کی بیواری نہ کریں گے جمنا کا جل ستر پیچھے بڑا ہے ڈھائی لاب کسی پانی جو چھوڑا گیا ہے اس کے لیے پرساسن کے کیا احتیاط ہیں کیا بتا رہے ہیں جو اپنے کنٹرل روم بتایا گیا ہے اس کے فون نہیں اٹھ رہے ہیں فون خراب ہے اس بارے میں کیا قدم اٹھا ہے اس بہاملے میں آپ کو اپڈے کر رہا ہوں بھی ڈھائی لاب ڈھائی لاب کسی پانی چھوڑا گیا ہے اس میں ایکسن کا پہنچے تو چالی جار اس میں الٹ جاری ہو گیا پر ایسی کوئی خطر کی بات نہیں لگتی ہے پھر بھی میں ابھی جو ہمارے فرڈ پرون کچھ ویلیج ہیں حسنپور کے وہاں پہ میں جا رہا ہوں اور خود آزمو کا مہینہ کر کے آ رہے ہیں ہم نے پوری حتیات بڑھتی بھی ہے 24x7 ہم نے کنٹرول بھوم بنایا ہوئے میرے اوپس میں کنٹرول بھوم ہے کسی بھی سمیہا فون کریں گے ابھی فون کریں گے فون پک ہوگا ترتکار بھائی ہوگی میں نے ڈیس ساہب کو جو جو فرڈ کے لیے اسٹرومنٹ چاہیے کسٹی چاہیے کنڈے چاہیے ان کے لیے میں پہلے اور ہماری پوری ڈیس سننیگمنٹ کی ٹیم جیدی کوئی اس طرح کی آپ داتی تیار ہیں تو درشکو فرید آباد ٹائمز میں فیل حال اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں نئے سماچاروں نئے جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جیوی شرما کا آپ سب کو نمسکار